بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کا خادم حکیم آمیر رزاق ابھایا مدینہ الاولیاء شہر ملتان سے پاکستان سے تمام چہنے والوں کو السلام علیکم قرآن مجید میں گوشت کا ذکر موجود ہے پرندوں کے گوشت سے لے کر مچھلی کے گوشت تک کا ذکر موجود ہے سورہ اتور میں آیت نمبر بائیس ہے اللہ فرما رہے ہیں ہم انہیں مسلسل ایسے میوے اور گوشت دیتے رہیں گے جن کی وہ خواہش کریں گے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا اور جنت میں رہنے والوں کے لیے کھانوں کا سردار گوشت ہے آج میں آپ کو ارز کرتا ہوں خرگوشت کے گوشت کے کیا فیدے ہیں اونی کے گوشت کے کیا فیدے ہیں بدک کے گوشت کے کیا فیدے ہیں بٹیر کے گوشت کے کیا فیدے ہیں اور گائے کے گوشت کے کیا نقصانات ہیں گائے کا گوشت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گائے کا دودھ شفاہ مکھن دواہ اور گوشت وباہ یہ حدیث نبوی ہے گائے کا گوشت مسوروں اور ہونٹ پر ورم پیدا کرتا ہے گنٹھیا اور آر کے نسا میں غیر مفید ہے مزر ہے خون فاسد پیدا کرتا ہے زود حضم ہے حازمہ کو خراب کرتا ہے بٹیر کا گوشت جسمانی ازا کو قوت دیتا ہے کمزور حازمہ اور لاغروں کے لیے تو بہت ہی مفید ہے بھوک بڑھاتا ہے تپے دکھ کے امراض میں بہت ہی مفید ہے بدہ کا گوشت مکوی جسم اور با کے لیے بہت مفید ہے گردوں کو طاقت دیتا ہے رہا کو دور کرتا ہے حکمہ نے اس کے پر کو جلا کر خنازیر کے امراض میں بہت بہتر تجویز کیا ہے بدہ کی بیٹ کو خوش کر کے چھائیوں کے لیے فریکلز کے لیے لگانے سے بھی ذکر ملتا ہے تیتر کا گوشت جو ہے اس کی بیٹ آنکھ سے اس فیدے کو ختم کرتی ہے جلد کے نشان مٹاتی ہے اس کا گوشت سر اور میدہ کو طاقت دیتا ہے حافظہ کو تیز کرتا ہے جسمانی کمزوری کو ختم کرتا ہے تیتر کا گوشت نقصیر کو بند کرتا ہے دل کو طاقت دیتا ہے یاداش کو بہتر بناتا ہے بکرے کا گوشت اس کے پتے کا سرما رتوندی میں مفید ہے چھوٹے بچوں کی کمزوری کو ختم کرتا ہے لاغر مریضوں کے لیے بہت مفید ہے اس کا مغز جسم کو نرمی مہیا کرتا ہے خون لطیف ہے سیاہ مرغابی کا گوشت بخار خانسی دکھ یرکان میں مفید ہے کابز ہے بینس کا گوشت محرک زودحظم مکوی دل ہے چڑیا کا گوشت مکوی ہے سکون آور گوشت ہے جو دل اور میدہ کے لیے بہت ہی مفید ہے مور کا گوشت جن کے ہاتھ پیر سوک جائیں ان کے لیے بہت ہی مفید ہے بدزیکہ ہے اور سکیل بھی ہے اس کا خون زخموں کو اچھا کرتا ہے اس کا پتہ نکال کر سکند بین کے امراض دینے سے پرانے دست بند ہو جاتے ہیں اس کی ہڈی جلا کر اس کا منجن داتوں کو چمکاتا ہے اور طاقت دیتا ہے مکوی میدہ ہے اس کا شربہ نمونی اور پسلی کے درد میں مفید ہے اس کے پروں کو جلا کر سرمہ بناتے ہیں جو زافے بسارت میں مفید ہے اونٹ کا گوشت اس کی چربی کے لیے بوصیر میں مفید ہے کولے کے درد کے لیے مفید ہے ارکن نساء کے لیے مفید ہے پشاب کے امراض کے لیے مسانہ کی تکالیف کے لیے جوڑوں کے درد کے لیے بخار میں بہت نافع ہے جگر کے امراض کے لیے کینسر کے امراض کے لیے شگر کے امراض کے لیے بہت ہی مفید ہے خرگوش کا گوش اس کی یخنی کی بھاپ دینے سے گھنٹیا نکرس کے امراض میں بہت فیدہ ملتا ہے اس کا گوشت کھانا لکوہ اور فالج کے امراض میں بہت مفید ہے جسم کو یہ ٹھنڈک پہنچاتا ہے دل کے امراض کے لیے مفید ہے میدہ کے امراض کے لیے مفید ہے بخار، یرکان، دکھ اور بواسیر میں بھی بہت ہی مفید ہے